بیرامان الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویٹامین اے کا خزانہ جو کہ ویٹامین اے سے بھرپور ہیں یہ سبزیاں مٹر اور گاجر گاجر مٹر بنانے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں یہ پیارے ویورز میری آپ سے ریکیسٹ ہے ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے پلیز یہ دیکھیں ہم نے تقریباً دو کیلو گاجر تھی ان کو ساف کیا تو تقریباً ڈیڑھ کیلو بچ گئے اندر سے اس کی گھٹلیاں بھی نکالی اور ہم نے ان کو ساف کیا ان کو کٹ کیا اور واش کر دیا یہ ہمارے پاس آئے پڑنے اور یہ ہمارے پاس آئے پڑنے ابھی ہم اس میں گھی ڈالیں گے جیسے گرم ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا گھی جو ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں گول کٹ ہوئے ہمارے پاس دو پیاز ہیں ہمیں ان کو ایڈ کر دیا اب ہم ان کی تھوڑی سی بنائے کریں گے دو سے تین منٹ لائٹ براؤن ہونے پر یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہیں وہ لائٹ براؤن ہونے کی طرف آ چکے ہیں ہمارے جو پیاز ہیں یہ لائٹ براؤن ہو چکے اب ہم اس میں جا کے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے دو سے بارہ جو ہمارے پاس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ہم اس میں اس کو دوبارہ بنائے کریں گے کیونکہ یہ لکڑی پر پک رہی ہے تو اس لئے یہ چیزیں زیادہ جلدی براؤن ہو رہی ہیں اگر گیس پر پکاتے تو ٹائم لگتا ہے ایک منٹ ڈیل منٹ کے اندر ہمارا جو لائٹ براؤن ہو چکا اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے دو ادر ہمارے پاس بڑے بڑے ٹماٹر تھے جنکہ ہم نے چھل کے گلائی میں کٹ کر لیا تھا یہ دیکھئی ہمارا مسالہ جو تقریبا بن چکا ہے اب ہم اس میں ایک بڑا چمچ مرچ کا ایڈ کریں گے اور ہاف چمچ جو ہم نے نمک ایڈ کیا اور ون فور ٹی سپون جو ہم نے سوری ہاف ٹی سپون جو ہم نے ہلدی ایڈ کی اب ہم اس کو مسالے کو بھونیں گے اچھے چھے اور اب ہم اس کو ایک منٹ بعد پانی کا چھنٹہ لگائیں گے یہ دیکھئی ایک ڈیر منٹ ہم نے بھون لیا پس مسال کا سو پانی کا چھنٹہ لگا دیا تاکہ یہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھئی ہم نے ایک سے ڈیر منٹ اس کو ڈھکن لگا دیا یہ دیکھئی ہم نے دھائی سو گرام ہم نے مٹر لیے وہ بھی چھلکے کے ساتھ تھے تقریبا اب یہ سو گرام اس میں سے نکل آئی ہیں اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہم ایک منٹ اس کو بھونیں گے یہ دیکھئی ایک منٹ ہم نے مٹروں کو بھونا اب ہم اس میں گاجر ایڈ کریں گے یہ دیکھئی Đیکھئیں ہم اس کو پانچ سے سات منٹ اچھے سے گاجروں کو بھونیں گے یہ دیکھئیں ہم نے اس کو اس کی کو مشکیا اب ہم اس پر ڈھکنол légائیں چارسے پانچ منٹ پر اس کی بنائے چاکہ ihre پاکس کا پانی خوشکا جائے یہ دیکھئی ہمارا کے پانی کھڑکا پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو بند کیا تھا کیونکہ گاجروں کو ہم نے واش کیا تھا تو اس کے اندر پانی تھا تھوڑا تھوڑا تو خوشکونے میں اپنے ٹائم لگ جیا اب ہم بنائی کرتے جائیں گے اور ان کو چھینٹا دیتے جائیں گے پانچ سے ساتھ منٹ گاجروں کو بنائی کریں گے ساتھ ہی ہم بنائی کے دوران ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے کیونکہ سبز کی جان ہے ہر سالم کی جان ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں تین عدد کٹیویں سبز مرچیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے دیکھیں ان کا سٹائل کس طرح کٹیویں ہیں ماشااللہ سے اب ہم مرچی بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہماری جو ہے گاجریں تیار ہو چی ہیں اب لاس میں مرچیں دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس میں اب ہمارکتین سے چار پانچ آپ اپنی ضرورت کے مطابق سبز مرچی ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک نٹ کے لیے بھیلیں گے اللہ کی شان دیکھیں کیسے ریڈ ریڈ ہو گئی ہیں پک کے اور بھی خوبصورت دکھنے لگیں اب ہمیں آپ کو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشااللہ کیا خوبصورت لک کھائی ہے ان کی آپ اس طرح بنائیں اور جو ریزلٹ ملے آپ مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں اور اگر کسی چیز کی آپ کو ریسلی چاہیے تو آپ مجھ سے ضرور کومنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے